اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ الاسلام حضرت علامہ زفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس زمانہ میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخان کو لے کر ایک دھیر پر جھار دیا تاکہ روٹی کے ٹکڑے اور ہڈیاں جانور کھا جائیں تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہی نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت نو سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا ہے مجھے سخت افسوس ہوا بچے کو ساتھ لے کر کیام گاہ میں آیا اور اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا کیونکہ میں ایسی ہستی کہ شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا میرے اس برطاؤں کو دیکھ کر بچہ بہت متاثر ہوا میں نے چلتے وقت اس سے کہا کہ بیٹے تمہاری تمہارے والد کیا کرتے ہیں اس نے کہا میں یتیم ہوں میں نے کہا بیٹے میرے ساتھ ہندوستان چلو گے وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا امدہ کپڑے پہناؤں گا اپنے مدرسے میں تعلیم لوں گا جب تم عالم فاضر ہو جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آوں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپورڈ کر دوں گا تم جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آو لڑکہ بہت خوش ہوا اور اچھلتا کھتا اپنی والدہ کے پاس گیا وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے افلاجات سے پہلے ہی پریشان تھی اس نے فوراں اجازت دے دی بچہ فوراں آیا اور مولانا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا میری ماں نے اجازت دے دی ہے پھر پوچھنے لگا کہ آپ کے شہر میں چنے ملتے ہیں مولانا عثمانی نے بتایا یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں تمہیں ملیں گی مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے پکڑے مسجد نبوی میں وہ میرے ساتھ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو اور پوچھا کیا یہ بابا یہ دروازہ اور روزہ بھی وہاں ملے گا میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا میری انگلی چھوڑ دی بابا تم جاؤ اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا بھوکا رہوں گا پیاسا رہوں گا اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی بھوک اور پیاس بجاتا رہوں گا جس طرح آج تک بجاتا رہا ہوں ناظرین اگر آج کی وڈیو پسند آئے تو وڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں